آخر موہنی نے اسے سم موہیت کر کے اپنے حوث مٹانے لگی راجن تھکان کے کارن بے ہوش ہو گیا کہ موہنی جندہ کبوتر کو پکڑ کر دوستو پچھلے بھاگ میں آپ نے دیکھا کہ راجن موہنی سے بات کرنے کے بعد دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ موہنی نے شادی کے لیے منع کیوں کیا یہ سوچتے سوچتے راجن کی نیند لگ گئی تھی اور اچانک وہ رات میں جگ کر چوک جاتا ہے اب آگے موہنی تم یہاں کیسے اور یہ درواجہ کیسے کھولا تم نے اور تم یہاں کیا کر رہی ہو موہنی نے بینہ کچھ کہے راجن کو اپنی پاہوں میں بھر لیا اور اسے چومنے لگی تب ہی راجن نے کہا نہیں موہنی چھوڑو مجھے موہنی راجن سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی اس لیے اس نے راجن سے کہا بس اب میری آنکھوں میں دیکھو اور اب راجن موہنی کے وش میں ہو گیا اب موہنی جیسا کہتی راجن کو ویسا ہی کرنا پڑتا راجن کا شریر پسینے سے بھینگ چکا تھا اور تھکان کے کارن وہاں پہ ہوش ہو گیا دوسرے دن جب اسے ہوش آیا تب دو پہر ہو چکی تھی راجن بستت سے اٹھنے میں اصمت تھا وہ اٹھتا اور چکر کھا کر پھر بستر پر گل پڑتا اس نے موہنی کو آواز دیا کہاں ہو تم موہنی مجھے پانی چاہیے مگر موہنی نے راجن کی آواز نہیں سنی راجن نے جیسے تیسے اٹھ کر دیوار کے سہارے کمرے سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ موہنی جندہ کبوتر کو پکڑ کر بہت ہی بہرامی سے اسے کھا رہی ہے راجن یہ دیکھ کر کے گھبرا گیا اس کے موہ سے کوئی آواز نہیں نکلی اور وہ وہیں کمرے میں گر پڑا ادھر نیتین نے جب دیکھا کہ راجن آفیس نہیں آیا تو اس نے سوچا کہیں راجن کی طبیعت اور زیادہ خراب تو نہیں ہو گئی آفیس ختم ہوتے ہی وہ راجن کے گھر کی طرف چل دیا نیتین نے گھر پہنچ کر آواز لگائی راجن راجن کہاں ہو تم دروازہ کھولو پر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی نیتین کی چنتہ اور ادھیک بڑھ گئی وہ کھڑکی سے اندر کودا اور دیکھا کی راجن بینہ کپڑوں کے جمین پر پڑا ہے راجن کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا مانو اس کے سریر کی ساری شکتی کسی نے کھیچ لی ہے اس کی آنکھیں کالی ہو چکی تھی اور وہ سوکھے اور بے جان نجر آ رہا تھا اس کے سریر پر جگہ جگہ پر کٹنے اور ناکھونوں کے نشان تھے تب ہی نیتین نے راجن سے کہا دوست کیا حال بنا لیا ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں راجن نے نیتین کو دیکھا اور کہا مجھے مجھے بچا لو دوست مجھے بچا لو یہ کہ کر پھر بے ہوش ہو گیا نیتین نے جیسے تیسے راجن کو کپڑے پہنا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا ڈاکٹر نے اسے دوائی دی راجن کو جب ہوش آیا تب نیتین نے پوچھا کیا ہوا راجن اب تو بتاؤ کیا بات ہے راجن نے نیتین کو موہنی کے ملنے سے لے کر اب تک کی پوری گھٹنا سنائیں نیتین راجن کی باتوں پر وشواس نہیں کر پا رہا تھا لیکن راجن کی حالات دیکھ کر اندیکھا بھی تو نہیں کل سکتا تھا راجن کے کچھ ٹھیک ہونے پر نیتین نے اسے اپنے گھر لے گیا رات ہونے پر نیتین نے راجن کو دوائی دی اور اپنے ساتھ ہی بستر لگا دیا کچھ دیر بعد دونوں کی نیند لگ گئی ادھر جب موہنی نے دیکھا کہ راجن گھر پر نہیں ہے تو وہ بے چین ہوگی اس نے راجن کو پکارا کچھ دیر بعد راجن کی کانوں میں موہنی کی آواز پڑی راجن چلے آو راجن چلے آو راجن نیند میں اٹھا اور چلنا شروع کر دیا نیتین کے نیند جیسے ہی ٹوٹی اس نے دیکھا کہ راجن پاس میں نہیں ہے وہ راجن کو ادھر ادھر دیکھنے لگا جب درواجے کی طرف اس کا دھیان گیا تو نیتین اٹھ کر راجن کو ڈھونڈنے لگا سارے درواجے کھلے ہوئے تھے پر یہ کیا سب سے باہر کا درواجہ جس پر اس نے خود تالہ لگایا ہوا تھا وہ کھلا تھا نیتین گھبرا گیا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ راجن کو ڈھونڈنے کے لئے دوڑا اور دیکھا کی راجن گھر کی طرف چلا جا رہا ہے نیتین نے اسے بہت پکارا پر راجن کو جیسے سنائی ہی نہیں پڑ رہا تھا دوڑتے دوڑتے نیتین گیر پڑا اچانک ایک آواج آئی رک جا وہ نہیں سنے گا وہ سمموہن میں بندھا ہوا ہے نیتین آواج سن کر حیران ہو گیا کون کون ہو تم اور یہ کیا بول رہے ہو جب نیتین نے گوت سے دیکھا تو وہاں پر ایک اگھوری بابا کھڑے تھے تب ہی نیتین نے کہا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کیسا سمموہن اگھوری بابا نے نیتین کو بتایا اس کے اوپر یکچنی کا پربھاؤ ہے یہ یکچنی کی وش میں ہے اس کا بچنا بہت مسکل ہے وہ اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی جا تو اپنے گھت جا نیتین نے کہا نہیں بابا کوئی تو راستہ ہوگا بچا لیجے میرے دوست کو راستہ تو ہے پر بہت کٹھن ہے تم کل سکوگے بچا سکوگے اپنی دوست کی جان ہاں بابا بس آپ اپائی بتائیے تب اگھوری بابا نے اپنے ہاتھوں سے ایک گڑا ہوا چاکو نکالا اور نیتین سے بولا اس چاکو کے ساتھ میں نے کئی ورسوں تک کئی سادنائے کی ہے اس چاکو کو لے جا اور وہ یکچنی جب پوری طرح سے کام واسنہ میں لکھت ہو تب اس چاکو کو اس یکچنی کے سینے پر وار کرنا وہ سب سے پہلے اپنے اصلی روپ میں آ جائے گی لیکن اسے دیکھ کر ڈڈنا مت دوسری بات جب اس کے دل پر چاکو سے مارو گے تو وہ مد جائے گی ادھر راجن کے آنے پر موہنی نے اس سے کہا تم نے کیا سوچا تھا بھاگ جاؤ گے مجھ سے میں اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑ سکتی راجن نے موہنی سے کہا میں تو تمہاری مدد کر رہا تھا اور تم مجھے ہی مارنا چاہتی ہو کون ہو تم میں نے تمہارا کیا بھی گھڑا ہے چھوڑ دو مجھے موہنی نے کہا میں تو بس تمہیں چاہتی ہوں بس آج رات کے بعد تم آجاد ہو چلو میرے ساتھ آج رات آج رات ایسا کیا ہے موہنی آمہ وسیع کی رات ہے آجے کے دن تو ہم ملے تھے آج تم مجھے پورن سنتج رکھو میں تمہیں مقت کر دوں گی آج موہنی راجن کے ساتھ اپنی کام واسنہ کو پورا کرنے کے بعد اس کی بلی دینے والی تھی راجن ڈرہ ہوا تھا اس کا من ان سب میں نہیں لگ رہا تھا وہ وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا لیکن موہنی اس سے لپٹنے لگی وہ اسے ہر طرف سے اکسانے لگی لیکن راجن کو ڈر کے کارن ان سب کے پرتی اتصا نہیں تھا آخر موہنی میں اسے سم موہیت کر کے اپنے حوس مٹانے لگی جیسے ہی وہ پوری طرح سے اس میں ڈوب گئی تبھی نتن کھڑکی سے چپ چاپ آیا اور موہنی کی طرف چاکو لے کر لپکا اس سے پہلے کی موہنی سنبھلتی نتن میں وہ چاکو اس کے سینے پر مار دیا چاکو مارنے پر موہنی اپنے ڈراؤنے روپ میں آ گئی اس کا یہ روپ دیکھ کر راجن کو بھی ہوش آ گیا دونوں در کے کارن تھر تھر کافنے لگی اتنے میں موہنی گائب ہو گئی راجن نے اپنے شریر کو چادر سے لپیٹا اور دونوں وہاں سے بھاگے راستے میں انہیں وہی اگھوری فیر سے ملا اگھوری نے پوچھا کیا تم نے اس کا انت کر دیا بابا ایک بار وار کرتے ہیں وہ اپنے بھیانک روپ میں آ گئی ہم ڈر گئے تھے میں اس پر دوبارہ وار نہیں کر پایا اگھوری نے کہا کیا یہ تم نے اچھا نہیں کیا تمہارا دوست تو بچ کیا لیکن اس کا انت نہیں ہوا وہ صرف گھائل ہوئی ہے اور اب وہ فیر نکلے گی اپنے اگلے شکار کی تلاش میں راجہ نے گھر پہنچ کر مرنے لیا کی اب وہ اس سہر میں نہیں رکے گا وہ اب اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلا جائے گا راجہ نے نیتین کو اپنی جان بچانے کے لیے بہت بہت دھنے وار دیا اور وہاں سے اپنے گاؤں کے لیے چل پڑا